شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام عدا سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آدھکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آدھکا وصحابکا یا نور اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْزُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ عَمْدٍ سَلَامٌ میرے حقہ نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولان الشاہ امام احمد ادا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ رو کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر شب قدر ہزار مئینوں سے بہتر اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو ابھی میں نے آپ کے سامنے سور قدر کی تلاوت کی سور قدر میں شب قدر کا ذکر ہے اور شب قدر کی عظمت اسی سے ظاہر کہ اس کے لیے اللہ تعالی علیہ ایک پوری کی پوری صورت قرآن میں نازل فرمائی اس صورہ مبارکہ میں اللہ تعالی علیہ تعالی علیہ اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں چنانچہ مفسیرین کرام رحمہم اللہ السلام اسی سور قدر کے زمن میں فرماتے اس رات میں اللہ حمید جل جلالہ نے قرآن مجید کو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً تئیس برس کی مدت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا کیا بعید کہ آج شب قدر ہو شب قدر وقی بڑی قدر والی رات قدر منع عزت عظمت اور یہ ہمارے پیارے پیارے آقا مٹھے مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے خصوصی تحفہ تفسیر عزیزی میں حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دے لبی علیہ رحمت اللہ القبی نقل کرتے ہیں جب ہمارے مٹھے مٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ مسلم کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاذہ فرمایا تو غمخار امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کا قلب مبارک شفقت سے بھر آیا اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم غم زدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابر نہیں کر سکیں گے چنانچہ اللہ رب العزت جلہ جلال ہو کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کو لیلت القدر عطا فرمائی کیونکہ لیلت القدر یہ ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ یعنی ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اس میں جو کچھ عبادت کی جائے تو اس کا ثواب ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ جیسے عبادت کی اور یہ تو بالکل نص قطعی ہے قرآن پاک کی خیر من الف شہر چب قدر ہزار مہینوں سے بہتر پھر اس میں مزید اس کی شان میں یہ بھی ہے تنزل الملائکة وردوخ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں فیہا بِ اِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے تو اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے نزول فرماتے ہیں شب قدر میں یہ فرشتے جو ہیں خصوصاً جبریل حمین علیہ السلام یہ مسلمانوں میں سے جو مسلمان عبادت کرتے ہیں ان سے مسافحہ فرماتے ہیں مسافحہ مانے ہاتھ ملانا ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور خدا کی قسم بڑا خوشنصیب ہے وہ مسلمان جس سے معصوم فرشتوں کے آقا سیدنا جبریل امین علیہ السلام مسافحہ فرمائیں تو اس رات میں عبادت کرنے والے کی تو چاندی ہے چاندی ایک تو یہ کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر اور ہزار مہینے یعنی تیراسی سال چار مہ اور کریئے کہ تیراسی سال اور چار مہ سے بہتر ہزار سے بہتر اب کتنی بہتر ہے وہ رب جانے اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب شاہ عرب جانے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مبارک رات کا لمخا لمخا سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک قائم رہتی ہے اور اس رات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا یہ خاصل خاص کرم ہے کہ یہ عظیم الشان رات صرف اور صرف اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تفیل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو انعیت فرمائی اس سے پہلی امتوں کو یہ شبے قدر نہیں دی گئے تو یہ کتنی عظیم الشان رات ہے اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں مگر آہ ہماری اکثریت کو شبے قدر کی قدر نہیں اور یہ رات جو تھی یہ اسم صحابہ اکرام علیہ مردوان کی حسرت بھی سبب بنی ہے چنانچہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و جہاد و تکالیف و مسائب تت کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا کیونکہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی عبادت ایکی تھی چنانچہ روایات میں آتا ہے بلکہ شور قدر کی شانے نزول ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہزار مہینے یعنی تیراسی سال چار مہینے اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی کہ رات کو قیام رات ساری عبادت کرتے اور دن کو روضہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ جللہ جلالہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی ہر بار کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نیایتی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے یعنی کافیروں کے حوالے کر دے چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندہ ہوا پایا تو فورا اپنے آزا کو حرکت دی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آزاد ہوئے پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا مجھے کس نے باندھیا تھا بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداوں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ بلا ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں بات رفعہ رفعہ ہو گئی ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہ آ رہی اور مسلسل اس بات کی طاقت میں رہی کہ کب آپ پر نیند تاری ہو اور وہ انہیں پھر باندھے چنانچہ ایک بار پھر موقع ملیا لہذا جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو ظالمانے نیایتی چالاکی کے ساتھ لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح آپ کو جھگڑ دیا جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ مبارک کھلی ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بہت سانی ریا ہو گئے بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا گئی مگر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دورہ دی کہ میں تو آزمہ رہی تھی دورہ نے گفتگو سیدنا شمعین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ اکرم جلہ جلالہو کا بڑا کرم ہے اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال چالات عورت ساری بات سمجھ گئی آہ اسے دنیا کی محبت نے اندہ کر دیا تھا آخر ایک بات موقع پا کر اس بے وفا نے آپ رحمت اللہ تعالی کو آپ ہی کے ان آٹھ گیسوں سے بان دیا جن کی درازی زمین تک تھی آپ کے جو لمبے لمبے گیسو تھے آٹھ گیسو تھے آٹھ ظلف ہیں اور زمین تک ان کی لمبائی تھی ان میں ان کو کس کے بان دیا یہاں کوئی یہ شاید سوچے کہ یہ یہ کیسے ولی اللہ تھے کہ اتنے لمبے لمبے بال حالانکہ ہمارے یہاں تو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ 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 نے کندوں کے نیچے مبارک کندوں کے نیچے بال نہیں رکھے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہماری امت میں اس کی اجازت نہیں ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں یہ تو اگلی امت کے بزرگ تھے اس لئے ان کی شریعت میں اجازت ظاہر ہوگی جب ہی انہوں نے اتنے لمبے دیسو رکھے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب آنکھ کھلی بڑا زور لگا مگر آزاد نہ ہو سکے دنیا کی ذلیل دولت کے نشے میں بے وفا بیوی نے اپنے نیک اور پارسا اور ولی شہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا کفار بدتوار میں حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی کو ایک ستون سے بان دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک کان کٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی اپنے ولی کامل کی بے قصی پر رب العزت جللہ جلال ہو کی غیرت جوش میں آئی قہر قہار اور غضب جبار جللہ جلال ہو نے ظالم کفار کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا دنیا لالچ میں آکر بے افائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خدا وندی جلل جلال ہو کی بجلی گری اور وہ بھی جل کر خاکستر ہو گئی تو میرے پیارے پیارے میٹھے بیویو اسی کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جب ان کا ذکر خیر سنا کہ انہوں نے ایک ہزار سلامہ کی عبادت بھی کی ایک ہزار سلامہ کی یعنی اس حال میں عبادت کی کہ رات کو عبادت کرتے تھے نوافل پڑھتے تھے قیام کرتے تھے اور دن کو روضہ رکھتے تھے اور پھر اس حال میں جہاد بھی کرتے تھے پھر آپ کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا گیا حالانکہ باکرامت مزرگ تھے زنجیریں بھی توڑ دیتے تھے جھٹکے سے مگر گیسو میں وہ راست تھا کہ وہ اس کو نہ توڑ سکیں گے بس ان کا وقت پورا تھا مشیعت اللہ تعالی گی کہ انہوں میں بی بی پر اعتماد کر کے وہ بات بتا دی اسی لئے ویسے بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عورت کو ہر بات نہ بتائی جائے اور جو سمجھدار لوگ ہیں ہر بات میں اس کو عورت کو رازدار نہیں بنا دیں جہاں تک بتانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بتائیں کیونکہ آج عورت محبت کرتی ہے یہ ضروری نہیں کہ آخر تک اس طرح محبت کرتی رہے نادانی میں بھولپن میں بھی راز فاش کر سکتی ہے لیکن ہر عورت ایسی نہیں ہوتی بہرحال تو وہ تو تھی ہی کمبخت بے وفا جو بک گئی تھی اور دولت کے نشے میں بد مست ہو کر اپنے ایسے ولی شوہر کی اس نے قدر نہیں کی کرامتیں دیکھ کر بھی بد نصیب اندھی کے اندھی رہی زنجیریں انہوں نے توڑ دی رسیاں توڑ دی پھر بھی اس کی عقل نے کام نہیں کیا کہ ایسا با کرامت شوہر کس کو ملے گا خدمت کر کے اپنی عبدی سعادت کی صورت بنا تھی نے پیسوں کی خاطر اپنے شوہر کو دعو پہ لگا دیا تو اس کا جب سنا کہ یہ اتنی عبادتیں کی ہزار مہینے تک تیراسی سال چار مہینے تک عبادت کی اور جیات کیا اور مظلوم مانا شہادت پائی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بڑی اثرت ہوئی کہ ہمیں تو نہ اتنی عمریں ملیں مل سکتی کیونکہ عام طور پہ یہ اس امت کی عمریں جو ہے ساٹھ اور ستر سال کے درمیان رکھی گئی ہیں ٹھیک ہے کوئی جوانی میں بھی چلا جاتا ہے تو کوئی زیادہ بڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن ساٹھ اور ستر کے درمیان اکثریت تو پھر تیراسی سال چار مہینے یہ کس طرح ہو سکے امور خانہ داری بھی تو نیوانے ہوتے ہیں کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے روزگار کے بھی مسائل ہوتے ہیں آدمی بیمار بھی ہوتا ہے تو ہر وقت وہ عبادت نہیں کر سکتا تو حضرت شبعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا کہ ہم تو ان کا مقابلہ کری نہیں سکتے چنانچہ صحابہ کرام جو عبادت کے شائقین تھے ہمارے لئے اس میں بڑی عبرت ہمیں تو یہ سن لیا تو زیادہ زیادہ سبحان اللہ کہہ دیں گے جو شاجہ کا تو نعرہ لگا لیں گے اور اپنے وات کیا تو انہوں نے بھارگاہ رسالت میں عرص کر دی کہ سرکار ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے تو کچھ طلب معاش میں کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیا میں کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے نیادہ ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی طرح عبادت کریں امت کے غمخار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سالار شہنشاہ عبرار سرکار بھالا نتبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضیر خدمت بابا رکت ہوئے اور اللہ رب العزت جل جلال کی جانب سے صورت القدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ مت ہوں آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات انعیت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہزار لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار وینوں سے بہتر ہے حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہزار ماہ عبادت کی لیکن یہاں ایک ہزار ماہ سے بہتر تو خدا کی قسم ہم کیسے نصیب والے اور یہ سارے کا سارا ہم کو بگر مانگے ملا ہم نے کون سا مطالبہ کیا تھا اور یہ اس طرح کے واقعہ سن کر ہم نے کون سا تڑپنا رونا ہے کہ اللہ بنی اسرائیل کو اتنی فضیلت حاصل ہو گئی اور ایسے اس میں ولی ہوئے اور ہماری تو عمر ہی چھوٹی ہے ہم کہا ایسی عبادت کر سکتے ہم کو کون سی حصرت ہوئی ہم نے کون سی اس کے لئے جدو جہد کی ہے ہم کو تو سچی بات ہے کہ وہ گھر بیٹھے یہ نعمت مل گئی لیلت القدر کی افسوس پھر بھی شب قدر کی قدر ہم کو نہیں ہے ایک صحابہ اکرام علی مردوان تھے کہ قدر کا دیکھ ان کی خواہش پر ملا نہ ہم نے تو خواہش نہیں کی ہماری تو ایسی سوچ ہی کہ ہم کسی بزرگ کی عبادت کے تذکر سنتے سبحان اللہ نور تکبیر اس کے صفحہ اپنے کو کچھ آتا تو ہی نہیں چلو خوش تو ہوتے لیکن ہمیں اس میں سے کوئی عبرت کے مدنی پھول چننے کی سعادت کب ملی ہم نے کب سوچا کہ انہوں نے یہ عبادت کی تو یہ واقعہ صرف داد اور تحسین کے نعرے بلند کرنے کے لئے سننا سنانا ہے یا اس سے کچھ اپنے لئے بھی سامان عبرت حاصل کرنا ہے کہ ان بزرگوں نے اتنی اس سے عبادت کا شوق بڑھانا ہے یا خالی مطلب جانے کہ جھوم کر اور گھوم کر بس وہ سبحان اللہ کہہ کر بلا دینا ہماری حالت تو یہی ہے یہ بھی سبحان اللہ کہنا بھی نصیب ہوا تو ہوا ورنہ زبان اس کے لئے بھی نہیں کھلتے کہ ہم سبحان اللہ بھی کہ پائے زبان پر گرے لگ جاتی فالت بات ساری سارا وقت پڑا اس کے لئے لیکن ہمیں مطلب انہیں اس کی توفیق نہیں کہ اس سے کوئی اپنی درس عبرت حاصل کرے اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس سے درس عبرت حاصل کرتے ہوں تو ہم لوگ کیسے نصیب والے ہیں کہ بغیر خواہش کے ایسی رات ملی اور وہ بھی ہر سال مل رہی سال میں ایک بار ملتی ہے کہ سال میں ایک بار اس شب قدر کو ہم عبادت کر لیں تو جناب والا تیراسی برس چار ماہ سے زیادہ کا ثواب پالیں ہمیں توفیق ہمارے ہماری تو حالت یقین من یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بتا بھی دے کہ آج شب قدر ہے یقینی طور پر بھی کوئی بتا دے بلفرز کہ آج شب قدر ہے اپنے سے کچھ بھی نہیں ہونا ہماری تو حالت یہی ہے کہ وہی رفتار بے دھنگی جو پہلے تھی صحب ہے حالانکہ شب قدر جو ہے اس کا یقینی طور پر ہمیں پتا چلتا نہیں شب قدر پوشیدہ رکھی گئی حضرت سیدنا عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالی نے سرکار والا تبار بیدن پروردگار دو جہاں کہ مالک مختار شاہنشاہ عبرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کی کی خدمت پورا نوار میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے شاہد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاق راتوں یعنی اکیس وی تئیس وی چیس وی ستائیس وی یا یا رمضان کی آخری رات میں ہے تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی روشن اور بلکل صاف و شفاف ہوتی ہے اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے گویا کہ اس میں چاند کھولا ہوا ہوتا ہے اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعا کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا گویا کے چودہ ویں کا چاند میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عجز وجل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے تو یہ ذہن میں رکھ ہے کہ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمائی تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے انہیں آخری دس دن کی تاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ تیسویں شب ہو کوئی ایک رات شب قدر ہے اس رات کو مخفی رکھا گیا پوشیدہ رکھا گیا اس میں ہزار ہا حکمتیں ہیں جن میں یقیناً ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اسی رات کی جستجو میں اللہ رب العزت جللہ جلالہ کی عبادت میں اس رات کو گزار کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو اسی حدیث پاک میں شب قدر کی بعض علامات جو ارشاد فرمائی گئی ہیں ان علامات کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات لیلت القدر کا بیان کیا گیا ہے چنانچہ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھاری پانی مٹھا ہو جاتے کائنات کی بقیہ ہر چیز اللہ رب العالمین جلہ جلالہ کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے سجدے میں گر جاتی ہے اس زمن میں ایک بڑی ایمان افروض حکایت حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القبی نے رقل کی ہے حضرت سیدنا عثمان ابن اب بانی کرتے ایک عرصہ گزرا میں نے دریہ کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے حضرت سیدنا عثمان من ابی العاص رضی اللہ تعالی انہوں نے استفسار فرمایا وہ کیا عجیب بات ہے عرص کی میرے آقا ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے غلام سے فرمایا اب کی بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے متعلق کرنا تو جب رمضان نمار کی ستائیس بھی رات آئی تو ہماری مقصر تو یہ علامات شب قدر کی تو مجھے اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزار ہا اتقاف کرنے والے سائے بھائی نیز آج جمع رات ہے اس لئے مزید جو اجتماع کے لئے سائے بھائی تشریف لائیں وہ بھی اس کے دنیا میں جہاں جہاں اس سائے بھائی سن رہے ہوں اس سائے بہن سن رہی ہوں ان سب کو الحمدللہ یہ معلوم ہوا کہ لائلت القدر کی کیا اہمیت ہے معلوم تھا تو تازہ ہو گئی یہ باتیں کہ بہت اہمیت ہے اور اس کی علامات بھی الحمدللہ بیان کی گئی مدینہ حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لائلت القدر کی رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے اسی طرح جن و انس کے علاوہ چیزیں یہ سجدے میں گر جاتی ہیں یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا آنکھ والا تیرے جعوبت کا تماشا دیکھیں اللہ 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 آپ لوگ کیسے خوش ہوں کہ سر آنکھ والے بیٹھے دیوانوں کس کے بعد آنکھ شب قدر دیکھنے کی آپ تو اسے خوش ہوں جیسے کہ سب کے بعد آنکھ ہے اور سب پہنچے ہوئے آنکھ والے میرا شیر تو سمجھو آنکھ والا تیرے جعوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا کہ ہم بھی لیلت القدر کی علامات اور یہ عظیم الشان کرامات اس کی دیکھ سکیں اپنے پاناک نہیں ہم تو آنکھیں ہوتے بھی اس معاملے میں اندھے تو علامات تو اس کی کئی ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آنکھ اس زمن میں علماء کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا علم ہر ایک کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا تعلق کشف و کرامات سے ہے اسے تو وہ ہی دیکھ سکتا جس کو بصیرت یعنی دل کی نظر ایک تو بصارت دونوں میں ساد ہے بصارت معنی آنکھوں کی نظر تو اپنے پاس چلو بصارت تو سلامت ہے بعضوں کو تو اس سے بھی محرومی ہے اور جس کو بصارت سے محرومی ہو یہ ضروری نہیں کہ بصیرت سے بھی محروم ہو بصیرت معنی دل کی آنکھ بصارت معنی ظاہری نظر بصیرت معنی دل کی نظر تو جس کی بصارت ظاہل ہو گئی ہو یہ ضروری نہیں بصیرت تو سلامت ہے یعنی میری ظاہری آنکھ ہے تو روشن نہیں ہے میں نابی نہ ہو خیر میں نابی نہ ہو تو کیا ہوا میرے دل کی آنکھ تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ اگرچہ میں نابی نہ ہو مگر میں نے بغیر آنکھ ہو کے مدینہ دیکھا ہے شایر یہ کہتا یوں تو مجھے بہت نابی نہوں سے واسطہ پڑا ہے جو بلتے کہ دعا کر دو کہ ہماری آنکھ روشن ہو جائیں ایک بار میرے پاس نابی نہ آیا تھا اور اس نے کہ مجھ آنکھ نہیں چاہیے مجھے یہ ظاہری آنکھ ہیں بھلے میں نابی نہ ہوں کوئی ایسی دعا کر دو کہ میرے دل کی آنکھ کھل جائیں دیکھو یہ اس کی مدنی سوچتی بہرحالی دل کی آنکھ کھلنا یہ تظہر کرامات سے بصیرت تو جس کو بصیرت جس کی سلامت ہے لیلت القدر کی علامت وہی دیکھ سکتا ہے بگی ہم ظاہری ظاہر بین لگاؤں سے یہ نظر نہیں آسکتی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ حبید صلی اللہ یا سیدی سنا ہے کہ شب قدر سارا سال ہی گھومتی رہتی ہے اس وقت ہزارہ موتکیفین کے علاوہ مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے گھروں میں لوگ آپ کا بیان سنکہ مستفیض ہو رہے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ سارا سال گھومنے کے باوجود ہم شب قدر کو کسی انداز میں پانے میں کامیاب ہو جائے اچھا جذبہ ہے یہ تو ہے واقعی کے ایسی روایات ہیں کہ شب قدر سارا ہی سال گھومتی رہتی ہے یعنی کہ بے شک یہ روایت بھی ہے اپنے جگہ پر کہ رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے اور تاک راتوں میں ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ شب قدر تیسویں رات بھی ہو سکتی ہے جیسے انتیس کا چاند نہ ہوا تیسویں شب آگئی تو وہ آخری رات ہی لیلتوں قدر ہو جائے بعضوں کے نزدیک پندرہویں شب برات جو ہوتے ہیں شابہ مولدن کی وہ شب قدر ہے تو یہ بعضوں کے نزدیک تو ہے کہ پورے سال میں کسی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے وہ اسی بھی رات جیسا کہ سجدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی کے نزدیک شب قدر جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں ہوتی ہے مگر اس کے لئے کوئی ایک رات مقصوص نہیں ہر سال ان تاقراتوں میں گھومتی رہتی ہے یعنی کبھی کس میں شب لیلت القدر ہو جاتی ہے تو کبھی تئیسویں کبھی پچیسویں تو کبھی ستائیسویں مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اس کا دن معین ہے اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی ایک ہی دن مقصوص ہے قیامت تک یہ بدلے گانی دن امام شافی کے نزدیک مگر یہ نہیں لکھا کہ وہ رات کونسی ہے البتہ حضرت سیدن امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں دو قول منقون ہے نمبر ایک لیلت القدر رمضان المبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات اس کی تین ہے پورے رمضان میں کسی بھی رات ہے اور کوئی مخصوص رات نہیں ہے جبکہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ما کے نزدیک رمضان المبارک کی آخری پندرہ راتوں میں لیلت القدر ہوتی ہے نمبر دو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلت القدر پورے سال گھومتی رہتی ہے کبھی ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعین سے بھی منقول ہے تو ایک اور بھی سن لیے بعض بزرگوں نے حضرت سیدنا شیخ ابو حسن عراقی رحمت اللہ تعالی کا ارشاد نقل کی آئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمد اللہ عز و جل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں شب قدر کو نہ دیکھا ہو پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی ادوار یا بودھ کو پہلا روضہ ہوا تو انتیس میں شب اگر پیر کا پہلا روضہ ہوا تو اکیس میں شب اگر پہلا روضہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو ستائیس میں شب اگر پہلا روضہ جمعارات کو ہوا تو پچیس میں شب اور اگر پہلا روضہ ہفتے کو ہوا تو میں نے تئیس میں شب قدر کو پایا تو اس بار منگل کو پہلا روضہ ہوا تو شیخ ابول حسن عراقی رحمت اللہ تعالی کے تجربے کے مطابق ستائیس میں شب لیلت القدر لیکن دیکھئے اس سے دوسری روایت کی صحت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا کی وجہ کہ وہ اپنا تجربہ بتاتے کہ میں جب سے بالی ہوا انہوں نے جتنی زندگی گزاری پچاس سال ساٹھ سال ستر سال جتنی بھی زندگی گزاری اس میں لیلت القدر انہوں نے ان دس دنوں میں گھمتے پایا تو یہ ضرور نہیں کہ ان سے پہلے بھی یہی راتیں اس طرح لیلت القدر ہوا کرتی دی اس کے بعد ان کے وسال کے بعد بھی ایسا ہی ہوا ہو کہ لیلت القدر سارے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے یہ بہتر اقوال ہے اب اس کو ہم کیسے پائیں ہمیں تو علامات میں نظر نہیں آتی تو غرائب القرآن صفحہ ایک سو ستاسی پر ایک روایت نقل کی گئی کہ جو شخص رات میں تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا تو اس نے گویا شبی قدر کو پا لیا کاش ہر رات یہ دعا پڑھنا نصیب ہو جائے دعا کون سی تو سن لی جیے لا ایلہ 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 اللہ العلیم کریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم یہ دعا تین مرتبہ جو ہر رات پڑھ لیا گرے تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا تو کیا یہ اچھا ہوتا ہم آج کی رات تو پڑھ نہیں تین مرتبہ سلاة و السلام علیک یا رسول اللہ و علیہ آلک و صحاب یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ 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 الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم لا الہ اللہ 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 الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع و رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ العلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و افعابک یا نور اللہ یا سیدی یہ دعا جو آپ نے پڑھائی الحمدلللہ آس تو ہم پڑھنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اگر کوئی مدنی چلل پہ جو سامعین موجود ہیں ناظرین ہیں اور دیگر موتکیفین اس کو یاد کر کے ہر رات پڑھنا چاہیں تو یہ کس کتاب میں درجے کی صفحے پر ہے گیا اگر ارشاد فرما دی تو نمازش میں فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان رمضان میں جو لیلت القدر کا حصہ اس میں اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے تو فیضان سنت جلد اول اگر آپ کے یہاں نہیں ملتی جہاں مدنی چینل پتہ نہیں کہاں کا بیچارے دیکھ رہے ہوں گے عیسائی بھائی وہ عیسائی بہن ہیں تو وہاں ہو سکتا نہ ملتی ہو ان کو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں آپ کی ویب سائٹ اگر انٹرنیٹ کے سہولت ہے تو ویب سائٹ پر دعوت سامع کی ویب سائٹ پر الحمدللہ دعوت سامع کی ساری کتابیں رسالیں ساری کے سی ڈے سی ڈی سب الحمدللہ اس میں دستیاب ہیں تو ہماری ویب سائٹ سے آپ یہ دعا حاصل کر سکتے ہیں لیلت القدر کے باب میں اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی حدیث شریف کی مشہور ہے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرگاہ رسالت میں عرص کیا تھا کہ جب اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو کونسی دعا پڑوں خیر وہ تو ولیہ تو کیا صحابیہ تھی اور صحابیہ اور صحابیہ تو ولیہ اور ولیہ سے افضل ہوتے ہیں بھرگاہ رسالت سے ارشاد ہوا کہ یہ دعا پڑھی جائے اللہم انکا عفوون تغیب العفو فعفو عنی اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے کتنی پیاری دعا ہے کتنی جامع دعا ہے یہ دعا بھی فیضان لیلت القدر جو کہ فیضان رمضان میں اور فیضان رمضان فیضان سنت جلد اول میں یہ دعا بھی اس میں موجود ہے تو اگر یاد آئے تو یہ راتوں کو یہ دعایں پڑھ لی جائیں کیا وقت لگے گا اب بھی ہے کہ اس وقت بھلے یاد نہیں ہے تو تھوڑا زبان پر ہو سکتا ہے بھاری پڑھیں لیکن جب بار بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گی پھر تو اور بھی آسان ہو جائے گا اور زیادہ الفاظ بھی ان میں نہیں بس توفیق مل جائے لیلت القدر کی حقیقت میں قدر ہو جائے کسی نے کہا بھی یہ مقولہ بھی ہے اگر قدردانی اگر قدردانی تو ہر شب شب قدرست کہ اگر تو قدر کرنے والا ہے تو تیرے لیے ہر رات لیلت القدر ہے اللہ نصیب کر دیں اللہ نصیب کر دیں قدر نصیب کر دیں تو رضا اللہ ازہ و جل کے خواہش مندو ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات میں خصوصی احتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے ہر رات کے اندر دو نمازیں فرض نمازیں دو آتی ہیں شاید آپ سوچتے ہو کہ رات میں دو نمازیں کہا تھی عشاء کی ایک ہی تو آتی ہے تو یہ مغرب کی جو نماز ہے یہ بھی رات ان معنیوں کا رات ہے کہ سورج گروب ہونے سے تو رات کہلاتی ہے گروب ہونے کے بعد تو خصوصاً یہ دو نمازیں جو تو پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنی ہیں خصوصاً یہ دو نمازوں کی جماعت کا اگر خوب احتمام کر لیں تو اگر شب قدر میں ان کی جماعت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پا رہے ہیں بلکہ اسی طرح پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء و فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجئے مدینہ کے سلطان رحمتِ عالمیان سربر دیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز با جماعت دا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث اور مزید الجامع و صغیر کی حدیث ہے حضرتِ امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلت القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا سبحان اللہ تو چلیے جھٹ پڑ نیت تو کر لیے سواب شروع کروا دیئے نیت کا تو کر لیے کب انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے جب تک کوئی شرعی مجبوری نہیں ہوگی ہم عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کیا کریں گے مغرب کی جماعت بھی نہیں چھوڑا کریں گے پانچوں نمازیں انشاءاللہ با جماعت انشاءاللہ ادا کریں گے تو آپ اگر کوشش کرو گے جماعت نہیں جائے گی اب دیکھو ہماری سستی اتنی زیادہ ہے کہ ہزاروں محتقی فین ہیں تو ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ آدمی وضو کا ذرا خیال لکھیں اور جلدی جلدی وضو کی ترقیب بنا لیں تاکہ جماعت مل جائے لیکن بعض حسائی بھائیوں کے عادت ہوتی ہے کہ آخری وقت میں وضو کے لئے اٹھیں گے وضو بھی نہیں بلکہ پہلے استنجا کھانے جائیں گے پھر وضو کریں گے تو جماعت ملی تو کیا نہیں ملی تو کیا مل گئی تو خوشی نہیں ہے نہ ملی تو غم نہیں ہے ہماری حالت بڑی عجیب ہے حالانکہ ایک بزرگ کی جماعت نکل گئی ایک بزرگ کی ایک جماعت نکل گئی پہلے جماعت نکلنا بہت مایوم تھا تو ایک دوسرے بزرگ ان کے پاس آئے اور اظہار افسوس کیا کہ افسوس آپ کی ہاتھ جماعت نکل گئی نہ تازیت کرنا کہتے ہیں نہ اس کو تازیت تو جن کی جماعت نکل گئی تھی وہ فرمانے لگے کہ بس آج کل تو بابا آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کے نقصان کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے کہ میرا اتنا بڑا آخرت کا نقصان ہوا کہ میری جماعت نکل گئی اور کسی نے میری تازیت نہیں کی میری غمخاری نہیں کی ایک آپ آئے اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا جو کہ دنیا کا نقصان ہے میرا اگر بچہ فوت ہو جاتا تو شاید دس ہزار آجمی دھوڑ پڑتے ہیں میری تازیت کے لئے اور مجھے تسلیہیں دیتے ہیں کسی مدنی سوچتے ہیں ہای آج اب ہم میں یہ سوچ تصور بھی نہیں ہے تصور نماز قضاء ہو جاتے کس نے پوچھنا ہے کہ بھائی نماز قضاء ہو گئی جماعت گئی تو ہمیں کوئی رنج نہیں نماز قضاء ہو گئی تو کونسا رنج ہوتا ہے کہاں رنج ہوتا ہے یہ غالی بخصریت مسلمانوں کی نماز پڑھتی کب ہے رنج ہوتا تو پڑھتے ہیں نا مسجدیں بھی شاید ہم کو کم پڑھ جاتی تو جب سارے ہی نماز پڑھتے ہیں دھڑا 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 مسجدیں بناتے ہیں اپنی دعوت اسلامی کے مجلس تو ہے نا مسجدیں بنانے والی مسجدیں خدام المساجد آپ میں سے مزید حراقین اپنے چن لیں گے اس میں سے خب مزیدیں بنائیں گے آپ نمازی بناو سب نیتیں کرو کتنی کیا کتنے نمازی بناو گے ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ بے نمازیوں کو تو میرے کو حدف لیں کہ آپ آئندہ سال تک اس ماہ رمضان سے لے کر آئندہ رمضان ہوا رکھتا ہے کتنے مسلمانوں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بناو گے بالفرد اگر آپ کی امی نہیں پڑتی ان کو نمازی بناو گے ابو نہیں پڑتے تو ان کو نمازی بناو جو کو نمازی بنانے کا بھی ہو ٹیکٹ آنا چاہیے طریقہ معلوم ہونا چاہیے خالی جھارنے سے اور ٹون کرنے سے تنقید کرنے سے نمازی بننا مشکل ہے تو بہرحال یہ کہ باجی نماز نہیں پڑتی اس کو بھی رازی کرو بھیا نماز نہیں پڑتے تو اس کو بھی مسجد کا دروازہ بتاؤ دوست احباب پڑوسی دکان میں جو ساتھ نوکر کام کرتے ہیں وہ آپ اگر سیٹ صاحب ہیں تو اپنے ملازم کو نماز کی تلقین کریں ان بے وقوف یا بدنصیب سیٹھوں سے نہ بنیں کہ ابھی کام بہت ہے قضا کر کے نماز پڑھ لینا ایسے بھی تو سیٹ پائے جاتے ہیں چل ٹھیک ہے جماعت کے بعد نماز پڑھ لینا ابھی گھاک بہت آنے آ رہے ہیں اس وقت کام کے ٹیمبر کا تم جب دیکھو مسجد میں چلے جاتے ہو تو ایسا سیٹھ اپنے کوئی چلے بھی نہیں ایسی نوکری بھی جائز نہیں ہے یہ شرعی مسئلہ ہے ایسی نوکری جائز نہیں ہے کہ اور کوئی مجبوری نہ ہوتے ہوئے مسجد بھی ہے سب کچھ ہے امام ایسا ہے جس کے بیچے اپنے نماز پڑھ لیں گے تو اب کوئی شرعی اور مجبوری نہیں ہے تو صرف نوکری بچانے کے لیے جماعت ترک کرنا گناہ ہے جائز نہیں ایسی نوکری کو ایک لات نہیں دو لاتیں آہستانی کس کے مار دو روزی دینا اس سڑے وے سیٹھ کے ہاتھ میں جو نماز نہیں پڑھنے دیتا اس کے ہاتھ میں گھروز دینا آپ تو کہتا ہے نا واللہ خیر الرازقین اللہ تعالی رازقین میں سے بہتر رزاق ہے تو یقیناً روزی وہ دے رہا ہے یہ کیا دے گا یہ تو موں کا نوالہ چھین لے گا ایسا مفات پرستے کہ ہم کو اللہ کی نماز نہیں پڑھنے دیتا اللہ کی نماز پڑھنے جاتے تو کڑکڑ کرتا ہے تو حیثہ سیٹھ اپنے کو نہ چلے دو نوالے کم کھاؤ بہلے کم تنخواہ ملتی ہو نماز ضرور پڑھنی ہے نماز کی کوئی تنخواہ نہیں ملے گی مگر انعام حیثہ ملے گا کہ دنیا کی ساری تنخواہیں ایک طرف اور جنت کی نعمتیں ایک طرف اتنا بڑا انعام ملے گا اس کو ہم تنخواہ توڑی کہیں گے تو کرم سے ملے گا اپنے ربو لکرم کے جلل جلال جاری رہے گا فیضانِ نماز ضرور پڑھنے با جماعت نماز ضرور پڑھنے بہنے بولیں گے ہم تو جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بات نہیں آپ جماعت سے نماز پڑھیں بھی نہیں آپ اپنے گھر میں پڑھیں پڑھیں بہران نماز اور جو اس طرح بھائی واقعی جس کی شرعی مجبوری ہے تو وہ بھی اپنے گھر میں پڑھ لیں نماز مگر پڑھیں اور جس کو شرعی مجبوری نہیں ہے وہ ہر صورت میں با جماعت نماز وہ بھی گھر میں جماعت کر کے نہیں مسجد میں احسانو گا ولی میں میں گئے اور امدہ امدہ گزاؤں کے سامنے آئے تو صاحب جماعت چھوڑ دی یا آپ نے گیارویں شریف کی نیاز کی اور اسے وقت کی کہ نماز کا وقت آ گیا تو آپ صاحب وہ گیارویں شریف کی نیاز بہت سواب کا کام کر رہے ہیں ہے تو سواب کا کام لیکن نماز کا ٹیم آیا تو میمانوں کو ساتھ لے کر مسجد میں اگر آپ نے اپنی اس نیاز کی خاطر جماعت چھوڑ دی تو آپ گناہ گارویں تو چاہے نیاز ہو چاہے لنگر ہو چاہے شادی ہو چاہے میت ہو کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوڑنی اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی الحمدللہ تہدی سے نعمت کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ میری ماں کا میں ایک بیٹا رہ گیا تھا میں ایک ہی بیٹا بڑا بھائی تو کبھی کا فوت ہو گیا نا ماں زندہ تھی اب میری ماں نے جب دم توڑا شب جمعہ تھی رات کو میری ماں نے سواب دس وجہ دم توڑا تو جو مجھ پر بیٹی وہ میرا دل جانتا ہے میری ماں تھی میں اس کا ایک بیٹا تھا وہ خیر بہنے بھی ہیں لیکن مرد تو ایک ہی نہیں اور میں بھی اس وقت میرا بھی لڑکپن تھا ظاہرک ہے اب جو عمر ہے اس میں فرق نہیں میری شادی بھی نہیں ہوئی تو میں بہت بہت رویا بہت رویا مجھے بہت صدمہ تھا میری ماں کی جدائی کا لیکن جب فجر کی نماز کا وقت آیا الحمدللہ ثمہ الحمدللہ میں اپنی ماں کی لاش گھر میں چھوڑ کر اپنی مسجد میں گیا میری امامت تھی مجھے مجھے کوئی سختی نہیں تھی میں چھوڑیاں کروں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو میں اپنی مسجد میں گیا میں نے فجر کی نماز پڑھی نہیں بلکہ الحمدللہ روتے روتے پڑھائی کہ میں غمزدہ تھا اور میں نے پڑھائی یہ آپ کی ترغیب کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں تو دین کا ایک ادنا خادیم ہوں میں سنتوں کا بھولی ہوں مجھے تو مسجدیں بھرنی ہیں جو اس سائم ہے مسجدیں بھرتے نمازی بناتے نمازیں پڑھتے سنتیں اپناتے دوسروں کو سنتیں سکھاتے مدنی قافلوں میں سفر کرتے دھوم دھام سے مدنی انعامات پر عمل کر کے اس کے فکر مدینہ کے ذریعے وہ رسالے پور کر کے جمع کرواتے ہیں مجھے وہ اچھے لگتے ہیں باقی میں نے میں زمانہ دیکھا ہوا آدمی ہوں بہت تجربہ کاروں اور زبانی جمع خرچ بہت سنا ہے دیکھا ہے سب سمجھ میں آتا ہے مجھے یہ جوشیلے نعرے اپنی جگہ ٹھیک ہے وقتی جو رو پر آدمی مسکور آتا ہے لیکن مجھے تو مدنی کام چاہیے کیونکہ میرا نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں واقعی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی لگام دعوت اسلامی کو دے دیجئے جس کھونٹے سے آپ کو باندھے جو ذمہ داری کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنے ذمہ داروں سے صلاحیت مانگ کر لے لیں کہ بھائی میں زیلی ہلکہ سنبھال سکتا ہوں اگر ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش تو مجھے دے دیجئے مجھے کافلوں کا بڑا جذبہ ہے مجھے کافلے کا کوئی ذمہ دار اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ٹھیک ہے نہیں بنایا نگران نے تو اس پر بدگمانی نہیں کریں کہ اس نے میرا دل توڑ دیا ٹھیک ہے گنجائش نہیں ہے یا آپ اپنے طور پر جوش میں وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے وہ آپ کو جانتا ہے آپ سوڈا وارٹر کا جوش ہے آپ کا ابھی جوش میں آ کر لے لوگا پھر نگران آپ کو کھاں ڈونڈے گا یہ گیا کا یہ بھی ہوتا ہے نا بہت سارے سے جوشی لے ہوتا ہے یا جو بھی حکمت ہو یا اس کے پاس گنجائشی نہ وہ دوسرے سائے بھائی موجود ہو اس ذمہ داری پر تو کسی کو معذول کر کے تو آپ کو نہیں لیں گے تو اس لیے بالکل برا نہ مانے اس کو یہ بس آفر کر دیں کہ اگر کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں ٹھو ٹھیک ہے تو اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ بھائیں ابھی دو درس دینے کے لیے بھی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو میں درس سننے کی ذمہ داری دیتا ہوں تو درس سننے کی ذمہ داری کے لیے کسی عوضے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ عوضہ تو کرون و عربوں کو مل سکتا ہے چلی ہے تو آج سرے دست مجھ سے ہی ذمہ داری قبول فرما لیں کہ روزانہ دو درس دیں یا سنیں دینے کے لیے تو یہ درس دینا آنا چاہیے سننے کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ بیٹھ کے سن لیا کریں ایک گھر یہ دو میں جاتے ہوئے ایک گھر درس ضروری ہے آپ گھر کو مت بھولا کریں ہم لوگ سب کے سامنے بڑے با اخلاق اور بزرگ ہوتے ہیں اور لوگ ہم کو مطلب انہیں دور سے دیکھ کر سلام کرتے ہیں ہمارے گھروں میں اخلاق بعض وقع دیسے ہوتے ہیں کہ توبہ بھلی اور اسی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں یہاں ایک تعداد یہ تھنڈا کھانا کھا رہی ہوگی ہزاروں ہوتے کی بھی نہیں کہاں گھرم بلے گا گھرم ہوتی ہے دیکھ کے اندر کھانا گھرم ہے لیکن ہتنے تھالے جب بھرے جائیں گے تو ہوتوں میری تھنڈا ہوئی جائے گا تو سب چپ چاپ شرافت دکھا لیتے ہیں گھر میں جا کر اگر تھوڑا دا تھنڈا ہو گیا تو امی پر حکم چلایا گھرم کر دے کر دیجئے بھی نہیں کر دیجئے یہ تو دوست کو بولتے ہیں آپ خیریت سے ہیں امی کو امی تیری طبیعت کسی ہے آپ کے زبان کٹ کر پھینک دینی چاہیے آپ کو کہ امی کو تو بول کر آپ بات کرتے ہیں ابو کو جھاڑ کے بات کرتے ہیں اور اپنے دوست کو یا ایک عام آدمی کو جس سے آپ کا واقعی کوئی خاص مفاد بھی نہیں ہے امی سے تو بہت بڑا مفاد ہے کہ وہ آپ کی ماں ہے وہ تو آپ کے بہت بڑے ثواب کمانے کا ذریعہ ہے کہ رحمت کی نظر اگر آپ ایک ڈال دو اپنی ماں پر تو مقبول حج کا ثواب پاؤ جو تو حدیث شریف سے مضمون ہے نا اگر روزانہ سو مرتبہ آپ دیکھ لو اپنی امی کو شفقت کی نظر سے رحمت کی نظر سے مدردی کی نظر سے محبت کی نظر سے تو سو حج کا ثواب حج بھی مقبول حج مبرور ایسی امی اور اس کی نافرمانی دوزق میں پہنچا دے ایسی امی اس کو تو تکار اور ڈاٹ ٹپٹ اور جھار جھپٹ اور دوستوں کے سامنے ہم جیسا کوئی مجسم اخلاق نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے دوستوں کے سامنے اخلاق اچھے ہوں اس کا انکار نہیں ہے لیکن امی کے سامنے بھی تو ہونا اببو کے ساتھ بھی تو با اخلاق ہونا بھائی بہن سب کے سامنے ہونا ٹھیک اگر گھر میں نماز نہیں پڑتے خدا نخستہ اور گناہوں کا سلسلہ ہے بھی تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا کسی نے دیا ہے کہ آپ ان کو ڈنڈے مارو زبان کے آپ ان سے پیار کرو نرمی کرو انشاءاللہ یہ بھی ترقیب میں آ جائیں گے کہ میرا بیٹا پہلے تو واقعی بڑا بتمیز تھا لیکن یہ جب سے دعوت اسلامی میں گیا ہے ہرے امام والوں کے ساتھ تو پہلے تو تکار سے بات کرتا تھا اب آپ جلاب سے بات کرتا ہے پہلے عید کی نماز کے بعد بھی میرے ہاتھ نہیں چومتا تھا اب تو روزانہ آ کر ہاتھ بھی چومتا اور پاؤں بھی چومتا ہے ہاں ہاں در مختار کے حوالے سے باہر شریف میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا چوکھٹ معنی دروازہ جنت کے دروازے کو چوما تو جب جنت کے دروازے کو چومیں گے تو اللہ کی رحمت سے کھل بھی تو سکتا ہے جب کھلے گا تو انشاءاللہ محبوب کے صدقے میں داخلہ بھی تو مل سکتا ہے تو جنت کا دروازہ تو روز چومنا ہے آپ کو تو جن جن کی ماں زندہ ہے وہ نیت کا اظہار کریں کہ حتی الامکان روزانہ ماں کے قدم چومیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جن کی زندہ نہیں ہے جن کی زندہ نہیں ہے وہ امی کو خوب حسالے صواب کریں دھوم دھام سے حسالے صواب کریں جن کی امی زندہ نہیں ہے خوب حسالے صواب کریں گے دھوم دھام کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ مزید خوش ہو جائیں گے آپ سے ان کی قبر پر حاضری دیں اس سالے صواب کریں وہ بیٹھیں ایسے وہ رومال جیب سے نکالا یوں باندھا باندھنا بھی نہیں آتا خالی رکھ دیا اور آدھی منٹ فاتحہ پڑا فوراں رومال اتارا جیب میں ڈالا یہ جا وہ جا نہیں تھوڑی در بیٹھیں کچھ پڑھیں یاسین شریف پڑھیں درود پاک پڑھیں اس لیے کہ یہ قاعدہ یاد رکھیں حدیثوں سے مصطفاد ہے کہ جس سے زندگی میں انس ہوتا ہے محبت ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی اس سے محبت ہوتی ہے تو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے تو اب ماں دنیا سے چلی گئی تو اب جب بیٹا قبر پر جائے گا ماں جب بیٹے کو دیکھتی ہو ماں دیکھے گی تو اس کو یہ چاہے گی کہ یہ میرے پاس زیادہ زیادہ رکے اس کو انس حاصل ہوتا ہے اس سے کمپنی گویا اپنے اس میں کہتا ہے تو محبت حاصل ہوتی کہ انس حاصل ہوتا ہے اس کی وحشت دور ہوتی ہے تو کچھ وہاں ماں کے پاس بیٹھ جائے گا مگر دوسروں کی قبر پہ چڑھ کے مت بیٹھ جانا اگر قبریں ہوں اور ماں کی قبر تک پہنچنا دشوار ہے تو پھر ٹھیک ہے جتنی جہاں جگہ ملے دور بھلے وہاں کچھ دیر بیٹے آپ پڑھیں گے اور عصال سواف کریں گے انشاءاللہ آپ کو تو سواف ملنا ہی ہے آپ کی ماں کا بھی تو انشاءاللہ اس میں بھلا ہے تو اب بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا کہ گھر میں نمازی بنانے اپنے کو اب آپ ان کا گھر میں اخلاق درست نہیں تو بھی رسر نہیں بڑھے گا تو اب آپ جب جا کے ماں کے قدم چومیں گے اتقاف سے پہلے بلفز نہیں چومیتے اور جاتے ہی جب اگر ایک تو ہاتھ و ہاتھ کافلے میں سفر کرنا ہے ماں باپ کی اجازت سے اور اگر ان کا واقعی ان کا دل دکھتا ہے تو ہم کو کافلہ نہیں چاہیے آپ گھر چلے جانا ماں باپ کا دل نہ دکھتا وہ آپ کو اجازت دے رہے اور وہ خوش ہے تو پھر آپ مدنی کافلوں میں یقینا سفر کریں آپ خیر تو جب آپ جب بھی گھر پہنچے اتقاف سفاری ہونے کے بعد تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے السلام علیکم تو یہ گھر والوں کے لئے شاید نیا کام ہوگا نئی چیز ہوگی کہ یہ پہلے تو جب آتا تھا تو ایک طرف وہ جوتے یوں پھینکتے ہیں ایک ٹانگ سے ادھر پھینکا ایک ٹانگ سے ادھر پھینکا بعض اس سے بھی من چلے اٹھے چپل یوں چھال دیا اور چلتے ہلتے ہو با جی کو دھول ماری پیٹھو ہے باہی کو چیٹی ماری یہ میں نے زمانہ دیکھا اس لیے مرس کر رہا آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے شاید ایسے کرتے ہوں گے یہ عمر کے حساب سے ایسا بھی ہوتا ہوگا اس طرح جب جاؤ گے تو آپ کے اعتقاف کا کوئی امپریشن نہیں پڑے گا آپ نگاہیں نیچی کیے جب گھر داخل ہوں گے تو آپ نے کہنا ہے السلام علیکم امی کے کان کھڑے ہو جائیں گے اب وہ بھی جھٹکہ کھا جائیں گے یہ کیا ہوگا اس کا اس کا تبدیل ہوں گے کہ یہ آنکھیں نہیں اٹھا رہا اسلام علیکم کہہ کر فوراں ماں کے ہاتھ چومنے اور پھر قدم چومنے پھر باپ کے ہاتھ چومنے اور باپ کے قدم چومنے اب یہ حیران ہو جائیں گے یہ ہٹائیں گے آپ کو نہیں چومنے دیں گے پاؤں مگر کوشش کر کے ان کو عیزہ نہ ہو اس طرح نہیں کہ آپ چینہ جھپٹی کریں کہ بھائی وہ علیاس نے بولا تو پاؤں کھینچ کے اپنے موہ تک لے جاؤں گا اور چوموں گا اور وہ بیچارے پچارخوا کے گرے تو یہ تعدیم نہیں یہ تو توہین ہو جائے تو ترکیب سے بیٹھ کر جس طرح بھی ممکنہ صورت میں ان کے چومیں اگر یہ پھر بھی نہ چوم پائیں تو یہ لیٹے تو موقع پا کر اس وقت ان کے پاؤں چوم لیں چومنے چومنے ٹھیک ہے اب جب یہ تبدیلی دیکھیں کہ میں یقین مانے ان پر بہت اثر پڑے گا یعنی یہ پھر پوچھیں گے نہیں کہ آپ کیا سکھ کر آئے بلکہ دیکھ لیں گے کہ یہ یہ سکھ کر آیا یہ آج تک اس نے سیدھے مو بات نہیں کی تھی ہم سے آج یہ ہمارے ہاتھ پر چمرہ السلام علیکم کہہ رہا ہے واقعی یہ بہت اچھی جگہ گیا تھا بہت پیاری جگہ اس نے اعتقاف کیا اور دعوت اسلامی والے بہت بھلے بھلے لوگ ہیں کہ میرے بتمیز بیٹے کو ہم بائیس سال ہو گئے اس کی عمر ہم نہیں صدار سکے اور ان لوگوں نے یہ چند روز میں اس کو مطلب ایسا بنا کر بھیج دیا ہمارے پاس تو اس طرح وہ بھی مائل ہوں گے اور آپ ان کو مائل بھی کریں اببو کو بھی اجتماع میں لائیں امی کو اس طرح بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں بہن کو بھی اس طرح اجتماع میں بھیجیں تو اس طرح جب آپ کے اخلاق صحیح ہو جائے جب آپ یہ موقع پا کر آپ رونا شروع کر دیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا بیٹا کیوں روتا ہے بس اببو آپ نماز شروع کر دیجئے امی امی نماز باجی نماز بھئیہ نماز آپ رونا شروع کر دیں انشاءاللہ اس کی برکت آپ مجھ تک اگر پہنچ جائیں تو مجھے بتا دینا یا لکھ کر باہریں پھر ہماری مجلس کو مدنی تریفت گاہ کو جمع کروا دیں ایسی بہاریں دیکھیں گے آپ جاتے ہیں انشاءاللہ اگر میری اس حکمت عملی اور میری اس مدنی پھول پر عمل کریں گے اللہ کرے گا آپ کے گھر میں نمازوں کا دور دورہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ بھوت پلیت سب بھاگ جائیں گے انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا ناتیں تلاوتیں اللہ اللہ کا ذکر ہوگا درود و سلام کا سلزلہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی اور گھر امن کا انشاءاللہ گیوارہ بن جائے انشاءاللہ تو ترقیب کریں گے انشاءاللہ ہے نا یہ ایم لے کے جائیں کہ ابو کو نمازی بنانا ہے امی کو نمازی بنانا ہے بھائی بہن کو اگر یہ نمازی نہیں ہیں سب ان کو نمازی بنانا ہے دادی کو بھی نمازی بنانا ہے دادا جان کو بھی نماز بنانا ہے نانا جان کو بھی نہیں نانی جان کو بھی سب کو نمازی بنانا ہے اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑتا بیٹی نماز نہیں پڑتی تو ان کو بھی نمازی بنانا ہے اگر آپ کی عمر ایسی ہے تو مگر وہی ہاتھ جوڑ کر یعنی ترقیب سے حکمت عملی سے پیار سے رو کر دھو کر منانا ہے کہ بس آپ نے نماز پڑھنی لیکن یہ ایک بار کہہ دیں گے اور پھر یہ کہ آپ حرف غلط تک بھلا کی طرح بھلا دیں تو پھر مشکل ہے جب جب یہ غفلت تاری ہو تو آپ کو ان کو یاد دلانا ہے اب حسامت کرنا ہے کہ فجر کے وقت آپ خود سوئے پڑے ہو تو مسئلہ کھڑا کر دیں پھر آپ کا اثر پڑے گا نہیں کہ یہ خود تو سویا پڑا تھا ہم کو بولتا ہے نماز پڑھو تو آپ نے بھی اپنا احتمام کرنا ہے تو اب اس کے لئے وہ رات کی جو منڈلیاں ہیں نا رات کی چوپالیں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی جلدی سونا پڑے گا اور مدنی انام ہے بھی یہ کہ دو گھنٹے میں عشاء کی نماز کے بعد دو گھنٹے کے اندر اندر گھر چلا جائیں جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ تحجد کیلئے بھی تقیب ممکن ہے اب تحجد پڑیں گے تو گھر والے حران دے جائیں گے کہ یہ جمعے کی نماز کے لئے کوئی دھکے مار کے نکالتے تھے آج یہ تحجد پڑھنے لگا ہے یہ بہت اچھی جگہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ایسا کریں گے تو ابھی تو جوش میں آپ نیتیں کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کیوئی نیتوں کی لاج رہے جائیں تو اب یہ کہ حدف آپ نے مجھے فائنل نہیں دیا کہ اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک آپ کتنے نمازی بنائیں گے ایک سو بارہ جذباتی فگر ہے ایک فگر ہوگا تو آپ کو فکر رہی گی کہ میرے کو اتنے تو نمازی بنانے پھر مزید جتنے بنا سکیں اچھا یہ مختلف جو آوازیں ہیں ان میں بارہ کا نمائے نعرہ ہے عدد ہم کو بارہ کا کیوں ہونا پیارا کہ تھی بارویں جب کہ سرکار آئے اچھا یہ بارہ نمازی آپ نے بنانے اب دیکھیں اس میں حکم شرعی بتا دوں کہ کوئی نماز نہیں پڑتا اور آپ کا ذنہ غالب ہے کہ میں بولوں گا تو یہ نماز پڑھ لے گا نماز نہیں پڑھ رہا ہے میں بولوں گا تو یہ نماز پڑھ لے گا تو اب تو آپ پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو بولیں کہ نماز پڑھو اگر اب نہیں بولیں گے تو گناہ گار ہوں گا تو یہ بارہ تو بارہ کا عدد تو وہ ہے جن پر آپ کا ذنہ غالب نہیں ہے بارہ باقی یہ تو بارہ لاکھ بھی اگر بیل فرض ایسے ہیں کہ جو ہی آپ بولو گے نمازی بن جائے گا جو ہی آپ بولو گے تو بارہ لاکھ بھی تھوڑے ہیں نمازی بنانا ان کو وہ تو آپ پر واجب ہے یہ ایک مثال دی میں نے تو بارہ لیے کہ اب آپ نے واجب ہونے کے علاوہ بارہ مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے اس پر گھر والے بھی شامل ہیں بہر والوں کو آسان ہوتا ہے گھر والوں کو ذرا دشوار ہوتا ہے نمازی بنانا ہے گھر میں اپنے اخلاق جو ہیں نا یہ گھر والے جانتے ہوتے ہیں تو اللہ کرے گھر میں اخلاق ہمارے دروست ہو جائے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ 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 عزیز تو بارہل میرے پیارے پیارے میٹھے ویڑے سلام بھائیو لیلت القدر کے فضائل کا سلسلہ چل رہا تھا حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر سارا سال گھونتی ہے اسی طرح بعض کیا قوال اس طرح ہیں کہ اکیسویں پچیسویں ستائیسویں تو اس کو پوشیدہ رکھنے میں رکھنے میں حکمت کیا ہے دیکھیں اللہ عز و جل کی سنت کریم آئے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا جیسا کہ منقول ہے اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء رحمہم اللہ تعالی کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے اس کا خلاص یہی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کس نیکی پر راضی ہو جائے ہو سکتا ہے کہ نیکی بظاہر بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو اسی سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے متعدد احادیث مبارکہ سے یہی پتہ چلتا ہے مثلا قیامت کے روز ایک بدکار عورت صرف اس نیکی کے بظ بخش دی جائے گی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے کرنا بیٹھے بلکہ ہر گناہ سے بچتا ہی رہے چونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارکہ و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا لہذا وہ ہر گناہ سے پرہیز ہی کرے اسی طرح اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام کو بندوں میں اسی لئے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے اور سوچے کہ ہو سکتا کہ یہی ولی اللہ ہو وہ ولی اللہ ہو اور ظاہر ہے جب ہم نیک لوگوں کا عدب و تعظیم کرنا سیکھ لیں گے تو بدگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری عاقبت بھی سمر جائے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی اپنی مشہور تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا مثلاً اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت کریں اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کیار گناہ سے بچتے رہیں اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں قبولیت دعا کو دعاوں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاوں میں مبالغہ کریں اور اسم اعظم کو اسما میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسما کی تعظیم کریں اور صلات وستوہ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا یعنی بیچ کی نماز کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت کریں اور قبول توبہ کو بھی پوشیدہ رکھا کہ مکلف یعنی بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشہ کی اختیار کریں اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ خوف کھاتا رہے اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان مبارک تمام راتوں کی تعظیم کریں دوسرے یہ کہ گویا اللہ عزیز عزیز ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جورت کو بھی جانتا ہوں تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے با وجود گناہ کرنا لاعلمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا پس اس سبب سے میں نے اسے یعنی شب قدر کو پوشیدہ رکھا تو یہ حکمتیں حضرت امام فقر الدین راضی رحمت اللہ تعالی تفسیر کبیر میں ارشاد فرمائی صلو علی حدیب صلو اللہ تعالی علی محمد شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ